بسم اللہ الرحمن الرحیم ارکان اسلام زکاة کا مختصر تعرف ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے یہ ایک سچا دین ہے اسلام دنیا اور آخرت میں بھلائی حاصل کرنے اور کامیاب زندگی گزارنے کی ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے ارکان رکن کی جمعہ ہے جس کا معنی ہے ستون یا کسی چیز کا لازمی حصہ جس طرح ایک امارت ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی اسی طرح اسلام کی امارت بھی خاص ستونوں پر قائم ہے یہ ستون دراصل وہ اہم عبادات ہیں جن کے بغیر اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ان عبادات کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے اسلام کے پانچ بنیادی ارکان یہ ہیں توحید اور رسالت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان المبارک کے روزے رکھنا حج ادا کرنا زکاة کا مختصر تعرف زکاة کے لفظی معنی پاک ہونا یا بڑھنا کی ہیں اسلامی شریعت میں اس سے مراد ہر صاحب نصاب کا اپنے مال کے اڑھائی فیصد حصے سے مستحق لوگوں کی مدد کرنا ہے صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ساڑھے ساتھ تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کے قیمت کے مطابق مال موجود ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے اسی طرح ایک مخصوص حساب سے مال و مویشی پر بھی زکاة لاغو ہوتی ہے ذرعی پیدوار پر بھی زکاة دی جاتی ہے جسے اشر کہا جاتا ہے اسلام میں زکاة ادا کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے قرآن مجید میں اکثر مقامات میں نماز کے ساتھ زکاة کا بھی حکم آیا ہے یہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واقم السلاطہ وعدت الزکاة سورہ بقرہ تین تالیس ترجمہ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو زکاة ادا کرنے والوں کے لئے عجر عظیم کی بشارت ہے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیت فرما دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور صلح رحمی کرو زکاة ادا کرنے کے بہت فوائد ہیں جن میں سے چند درزیل ہیں الف زکاة سے انسان کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے بے زکاة ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت ادا کرتا ہے جیم زکاة سے موشے کے نادار اور مستحق افراد کی مدد ہوتی ہے دال زکاة ادا کرنے سے انسان کے دل میں مال کی محبت کم ہوتی ہے زکاة ادا کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے